سلام دوستو میں ہوں بشارت حسین امید آپ خرید سے ہوں گے کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ میرے پاس indefinite leave to remain ہے تو میں کتنا عرصہ بائے رہ سکتا ہوں اور اسی کے ساتھ جب ملتا جوتا question ہے کہ اگر آپ کے پاس EU settlement status ہے یعنی settled status ہے تو پھر آپ کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں یہ دونوں اور different چیزیں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس indefinite leave to remain ہے settlement ہے تو کسی بھی اور ویزے میں یورپین کے علاوہ تو پھر آپ maximum up to two years رہ سکتے ہیں باہر اگر آپ اس سے زیادہ رہتے ہیں تو آپ کا جو واپس آنے کے بی ایر پی کارڈ ہونے کے باوجود بھی آپ واپس نہیں آ پائیں گے آپ کو returning visa apply کرنا پڑے گا اور اس میں آپ نے convince کرنا ہوں office کو کہ میری تمام ties financial social family ties اور میرا جو مقصد ہے میں UK میں ہی رہنا چاہتا ہوں وہ آپ نے prove کرنا ہے تو پھر آپ کا returning visa ملے گا اگر آپ EU SS یعنی European National Family Member ہیں یا آپ settled status آپ کے پاس یعنی European کے تحت آپ کو پاس settled status ہے تو پھر آپ پانچ سال تک up to five years باہر رہ سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ باہر رہیں گے تو آپ کو پھر واپس آنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ نے returning visa apply کرنا پڑے گا اور اگر آپ اس سے کم عرصہ رہتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کو یہ limit دی گئی ہے اور اگر normal جو آپ پاس pre settled status ہے یا temporary visa ہے تو maximum جو ہے وہ 12 month کے اندر آپ six month باہر رہ سکتے ہیں لیکن جب آپ nationality apply کرتے ہیں تو اس میں آپ یاد رکھئے گا کہ آپ کو last 12 month کے اندر آپ 90 days سے زیادہ بار نہیں رہیں اگر آپ کے پاس for example settled status ہے یا indefinite leave to remain ہے آپ باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں آپ دو سال گزار کے آ جاتے ہیں یا اس سے کم عرصہ تو جب آپ واپس آئیں گے تو آپ straight away nationality apply نہیں کر پائیں گے یہ ایک drawback ہے یہ یاد رکھئے گا رہ تو سکتے ہیں آپ home office نے allow کیا اور UK government نے allow کیا کہ up to two years یا up to five years رہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ up to five years رہتے ہیں ایس 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 کی وجہ سے تو آپ آتے ہی nationality apply نہیں کر پائیں گے آپ کو last 12 month کے اندر 90 days سے زیادہ باہر نہیں absent ہونا چاہیے اگر آپ رہے ہیں تو پھر آپ کے nationality کے لیے problem بنے گی امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا دوسروں ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا اپنے چانے والوں کو خیار رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ ساتھ شیئر کیا oud